آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ حضرت نے اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو انما المشرکون نجسون بے شک مشرک نجس ہیں ناپاک ہیں پلید ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حاضا اس سال کے بعد مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دینا یہ نو ہجری کی بات ہے اللہ حضرت نے اہل ایمان کو یہ حکم ارشاہ فرمایا کہ آج کے بعد مشرکوں کو حرم شریف کے قریب نہ آنے دینا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں متاجی کا ڈر ہو کہ وہ آتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں متاجی کا ڈر ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِّنْ فَضُلِ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا تمہارے پاس مال و دولت کی فرابانی آئے جائے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ علم و حکمت رکھنے والا ہے اس آئے کریمہ کی تفسیر میں مفسرینِ کرم فرماتے ہیں جس وقت اللہ ربعزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آج کے بعد مشرقوں کو بیت اللہ کے قریب نہ آنے دینا اور اگر تمہیں متاجی کا ڈر ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا تمہارے پاس مال و دولت کی فرابانی آ جائے گی تو اللہ ربعزت نے اس سال برآنِ رحمت کا نوزول فرمایا جس کے ساتھ ہر طرف ذراعہ کثیر تعداد میں ہوئی لوگوں کی فصلیں بڑی اچھی ہوئیں اور اللہ ربعزت نے ان سے اللہ ربعزت نے اہلی ایمان کو غنی کر دیا کافروں کے مال و دولت کی ضرورت نہ رہی اور مجودہ پر فتن دور کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ملک پاکستان اس میں اور مدینہ چائبہ میں اور مدینہ کی ریاست بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست بھی منائیں گے یہ صرف خوکلے نارے ہیں ویسے تو یہ جو کام کیا گیا ملک پاکستان جو بنایا گیا پیر صاحب فرماتے ہیں بڑے عزو عدب سے ان کا نام نامی لیے جانے کے لیے حضور کا نام عدب و اعترام کے ساتھ لیے جانے کے لیے بڑی عزو عدب سے ان کا نام نامی لیے جانے کے لیے نام ہماری بستی کا قدرت نے پاکستان کیا اس بستی کا نام پاکستان اس وجہ سے بنا ہے تاکہ یہاں حضور کا نام عدب اور اعترام کے ساتھ لیا جائے اور یہاں الٹے ہی گنگا بیتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے گزشتہ ایام کے اندر آپ نے دیکھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے جنہوں نے عواب بلند کی کہ وہ فرانس والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں جس وقت عواب بلند کی گئی تو ہماری ہی اس حکومت نے ہمارے ہی وزیر داخلہ نے ہمارے ہی اس ملک پاکستان کے رہنے والے اشاقانِ مصطفیٰ پر ڈریکٹ انہوں نے گولیاں چلائیں اور پیر صاحب فرماتے ہیں ذرا صبر کرو ٹھہرو تو صحیح دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے واللہ اللہ یہد القوم الظالمین اللہ فرماتا ہے ظالموں کی قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا اور تمہارے ساتھ ہوگا کیا پیر صاحب کی ایک ربائی ہے اور ایسے لوگوں کی تباہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تیری تکان کہتے ہیں روح کو بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تیری پتہ نہیں کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا آپ ان لوگوں کا حشر دیکھ لینا اپنے وزیر داخلہ کا دیکھ لینا وزیر آدم کا حشر دیکھ لینا مار بستر پہ پڑے تکان نکلے گی تیری کتے کی طرح زبان نکلے گی تیری کھڑ کھڑ کے ستم کے کھیل کھیلے تُو نے گھڑ گھڑ کے بدن سے جان نکلے گی تیری تو اللہ ربزت نے فرمایا یہ کافر جو ہیں ان کی وجہ سے اگر تمہیں رسوائی کا یا تمہیں محتاجی کا ڈرو تو ان کو اپنے آپ سے دور کرو اگر یہ ہمارا ملک ملک پاکستان ہے اور اس کی مدینہ طائبہ کے ساتھ مشعبیت ہے مدینہ المنبرہ کے ساتھ مدینہ کہتے ہیں رہنے کا شہر طائبہ کا مطلب ہے پاک اور پاک کا مطلب یہاں ہمارا پاکستان جو ہے اس کو دیکھیں اس کے شروع میں پاک ہے اور آستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو رہنے کی پاکیزہ جگہ اور پاک جگہ اور جو پاک جگہ ہو وہ پاک لوگوں کے لیے ہونی چاہیے وہ نجس کے لیے نہیں ہونی چاہیے پلید لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے اللہ حضرت نے فرمایا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو آج ہمارے اکمران بھی یہی کہتے ہیں اگر ہم یہ فرانس کا سفیر واپس بے دیتے ہیں تو ہماری جو اکانمی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے ہم فقیر ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو اللہ تعالی تمہیں غنی اور بے پرواہ کر دے گا تمہیں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اپنا اندر تو پہلے ساف کرو اللہ تعالی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے پرواہ کر دے گا ان شاء اگر اللہ نے چاہا ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے دعا ہے خالق کائنات ہمارے اس ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گوارہ بنائیں اور ملک پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس اور آقا علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پہرہ دینے والے لوگوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کو اپنا یار سمجھتے ہیں اللہ تعالی ایسے ظالم اور جابر لوگوں سے ہمیں چھڑکارہ آتا تھا اللہ تعالی این چاہے موسیقی